بچوں آج ہم لوگ اپنی کلاس میں سبق پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار پڑھیں گے پہلی جنگ آزادی یعنی ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے جو لڑائی لڑنی پڑی تھی تو اس لڑائی کی جو پہلی لڑائی تھی اس میں سپہ سالار کون تھا یعنی کمانڈر کون تھا سپہ سالار مطلب کمانڈر کون تھا اس کے بارے میں اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے ایک بچہ آمیر ہوتا ہے وہ اپنے والدین سے پوچھتا ہے اپنے والد صاحب سے کی آزادی کی جو پہلی لڑائی تھی اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیے تو دونوں والدین اور بچے کی بیچ جو ہے یہ گفتگو ہے تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں سبق پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار لکھا ہے آمیر آج بہت خوش تھا اس کے سکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا جشن منایا جا رہا تھا یعنی خوشی منائی جا رہی تھی اس موقع پر اسکول میں ایک ڈراما سٹیج کیا گیا ایک ڈراما سٹیج کیا گیا یعنی ایک ناٹک جو ہے اسکول میں پیس کیا گیا سٹیج کیا گیا یعنی پیس کیا گیا دکھایا گیا ڈرامے کا موضوع تھا بہادر ساز زفر پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار ڈرامے کا موضوع جو تھا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا بہادر ساز زفر پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار یعنی پہلی جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی کا کمانڈر بہادر ساز زفر آمیر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا یہ جو ڈرامہ اسکول میں پیس کیا جا رہا تھا اس ڈرامے میں آمیر نے بھی اپنی کردار نگاری کی تھی کسی کردار کی تو وہ بھی ڈرامے میں شامل تھا ڈراما بہت پسند کیا گیا سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی طلبہ کی مطلب چھاتر چھاتراؤں کی یعنی بچوں کی سب نے پورے بچوں کی بہت تعریف کی ڈراما ختم ہونے کے بعد آمیر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے آمیر کے جو ابو تھے اس کے والدین وہ بھی ڈراما یہ پروگرام دیکھنے کے لیے سکول کی طرف سے بلائے گئے رہے ہوں گے تو وہ بھی گئے تھے دیکھنے گھر لوٹ کر انہوں نے آمیر کو شاباسی دی گھر لوٹنے کے بعد انہوں نے آمیر کو بہت شاباسی دی اور آمیر نے کہا ابو مجھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بارے میں کچھ اور بتائیے بچے نے خواہد ظاہر کیا اپنے والد سے اپنے ابو سے کہ ہم کو پہلی جنگ آزادی کے بارے میں اور تفصیل سے بتائیے تو ابو نے کہا بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے بس یوں سمجھ لو کہ انگریج اسٹ انڈیا کمپنی کے تاظر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں آونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے عمیر کے ابو نے بتایا بس یوں ہی سمجھ لو اگریج اسٹ انڈیا کمپنی کے تاظر بن کر تاظر بن کر اپنے ملک کا مال تازر مطلب کیا ہوتا ہے تیزارت کرنے والا یعنی بیاباری یعنی انگریج جو ہے اسٹ انڈیا کمپنی کے تازر بن کر یعنی بیاباری بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے وہ اپنے ملک کا مال بیچنے کے لیے یہاں کی چیزوں کو آونے پاؤنے دام میں آونے پاؤنے دام میں یعنی کم پیسوں میں آونے پاؤنے دام میں اپنے ملک کے سامانوں کو بیچنے کے لیے یہاں کی چیزوں کو آنے پاؤنے دام میں بیچ کر کے خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے دھیرے دھیرے وہ بیز ہندوستانی سنیتوں کے مالک بن بیٹھے دھیرے دھیرے وہ بیز بیز کے معنی کیا ہوتا ہے کچھ دھیرے دھیرے وہ بیز ہندوستانی سنیتوں کے مالک بن بیٹھے بیز کے مطلب کچھ بیز کے معنی کچھ اور ہندوستانی سنیتوں کے یعنی ہندوستانی سنیتوں کے یعنی ادیوگوں کے یا کمپنیوں کے ادیوگوں کو سنیت کے معنی کیا ہوتا ہے ادیوگوں کو دھیرے دھیرے وہ جو ہے کچھ ہندوستانی کمپنیوں کے یعنی ادیوگوں کے مالک بن بیٹھے اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا دیرے دیرے انہوں نے کیا کیا ملک کے جو انتظامات تھے یعنی یہاں کے جو بندوبست تھے ان میں بھی اپنا انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا اٹھارہ سو سہتیس میں جب بہادر ساز زفر بادسہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی اٹھارہ سو سہتیس میں جب بہادر ساز زفر بادشاہ بنے تو مغلوں کی حکومت جو ہے برائے نام یعنی کیے والنام ماتر کی حکومت رہ گئی تھی مغلوں کا حکومت کی والنام ماتر کا رہ گیا تھا جب ان کو بادشاہ بنایا گیا عام طور پر عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا کہ ملک بادشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کا مطلب عام طور پر ایسے چرچہ کی جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ ملک جو ہے بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا یعنی حکم جو ہے وہ انگریجوں کے یہاں پہ آئی برطانوی گورنمنٹ جو حکم جو ہے یہ کمپنی کے لوگ کرتے تھے اور بادشاہ ملک جو وہ بادشاہ کا ہوا کرتا تھا اچھا عامر نے حیرت زد ہو کر کہا ابو تو بادشاہ انگریجوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے اس نے پوچھا کی اچھا آخر یہ بادشاہ یہ بادشاہ جو ہے انگریجوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے نہیں ماننا چاہیے تو ابو نے کہا بیٹا انگریجی طاقتور انگریجی طاقتور ہو گئے تھے یعنی انگریج جو ہے وہ طاقتور ہو گئے تھے انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی ابو نے اپنے یہ آمیر کو جواب دیا کہ جو یہ انگریج تھے یہ بہت طاقتور تھے اور انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی تو کیا اتنے بہت سے انگریج ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی آمیر نے پوچھا آمیر نے پوچھا کہ کیا اتنے سارے انگریج بھی یہاں ہندوستان آگئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی اببو نے جواب دیا نہیں اببو نے جواب دیا نہیں انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے اور تنخواہ انگریز دیتے تھے اس لئے ہندوستانی سپاہی ان کی حکم مانتے تھے یعنی یہ انگریز جو تھے وہ تنخواہ پر اپنی فوج بنائے تھے یا اس فوج میں تنخواہ دے کر کے ہندوستانیوں لوگوں کی بھرتی کرتے تھے اور یہ انگریزوں کی طرف سے لڑتے تھے تو کیا بادساہ کے پاس فوج نہیں تھی آمیر نے پوچھا تو آمیر نے پوچھا کہ کیا یہاں پہ بادساہ جو تھے بہادر ساہ زفر کیا ان کے پاس فوج نہیں تھی تو اببو نے جواب دیا فوج تو تھی لیکن برائے نام برائے نام مطلب کیول نام ماتر کی ان کے پاس فوج تو تھی لیکن کیول نام ماتر کی فوج رہ گئی تھی اچھا پھر اٹھارہ سو ستاون کے جنگ آزادی کیسے لڑی گئی آمیر نے سوال کیا آمیر نے سوال کیا کہ اچھا تا پھر اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی تھی وہ کیسے لڑی گئی اببو نے بتایا انگریزوں کا ظلم اور ان کی نائنشافی نائنشافی بڑھتی جا رہی تھی عوام میں بے چینی تھی بہادر ساہ زفر کو بھی ان حالات کا علم تھا علم تھا مطلب گیان تھا یعنی ان کو پتا تھا عوام میں یعنی عام لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی لوگ پریشان تھے اور بادشاہ زفر بادشاہ زفر کو بھی ان کی حالات کا علم تھا یعنی پتا تھا وہ اپنے ملک کو انگریزوں کے انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے نجات دلانا چاہتے تھے یعنی چھٹکارہ دلانا چاہتے تھے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو انگریزوں سے نجات دیرانا چاہتے تھے ادھر آود کی بیگم حضرت محل اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی بہار کے بابو بابو کونور سنگھ نانا صاحب پیسوا اور اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقے میں انگریزوں کے قدم اکھارنے کے لیے جدو زہد میں لگے ہوئے تھے یعنی یہ تمام سارے لوگ جو تھے یہ الگ الگ جگہ سے مل کر کے انگریزوں کے قدم اکھارنا چاہتے تھے کون کون آود کے آود سے کون تھے بیگم حضرت محل آود سے بیگم حضرت محل تھے اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی یہ جھانسی سے تھیں اور بہار کے بابو کونور سنگھ تھے وہ بہار سے تھے اور نانا صاحب پیسوا اور تانتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقے سے یہ لوگ اپنے اپنے علاقے سے انگریزوں کے قدم اکھارنے کی کوشش کر رہے تھے جدو زہد کر رہے تھے یعنی انگریزوں کے قدم اکھارنے میں لگے ہوئے تھے ابو آمیر نے کہا ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے ابو نے آمیر نے کہا ابو سے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سمائے ملک کے سارے لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے ابو نے کہا ہاں بیٹا انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی جو انگریزوں نے تنخواہ دے کر کے ہندوستانی لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کیا تھا ان میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اچھا انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بد سلوک کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ غلط بیوہر کرتے تھے غلط رویہ رکھتے تھے انگریزوں کے خراب رویہ اور بیض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹ چھاؤنی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دیا یعنی بدروہ کر دیا انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا قتل کر دیا یعنی ان کو مار دیا جان سے مار دیا اور دس مائی اٹھارہ سو ستاون کو پانچ ہزار سپاہیوں پانچ ہزار سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا یعنی دلی کی طرف کوچھ کر گئے چل دیئے اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے بہادر ساہ زفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا تسلیم کیا یعنی ایکسپٹ کیا یعنی سویکار کرنا جس کو ہندی میں کہیں سویکار کیا تو یہ جو پانچ ہزار فوجی تھے سپاہی تھے جو میرٹ چھاؤنی میں انگریز افسروں کا قتل کر کے دلی کی طرف روح کیے یعنی دلی کی طرف چل دیئے وہ جو ہے بہادر ساہ زفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا انہوں نے یعنی ایکسپٹ کر لیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان کمان سمحالے اور ان سے درخواست کیا ان سے گجارس کیا کہ وہ ان کی کمان سمحالے یعنی وہ ان کے سپہ سالار ہو جائیں اور انگریزوں سے پھر لڑائی ہو تو اس طریقے سے بچوں جو بچا ہوا حصہ ہے ہم لوگ اگلی کلاسوں پڑھیں گے تب تک کے لیے بچوں جائے ہند جائے بارت